بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ سرگولیٹری سسٹم پر اور ہم نے آپ کو بلڈ سرگولیٹری سسٹم تفصیل سے پڑھایا تھا یاد آیا؟ کیا کیا کمپورنٹ ہے اس کے؟ ہارٹ، ہارٹریز، کیپیلریز اور وینز اور اس کے بعد اس سسٹم کس طرح کام کردہ ہے اور ہارٹ کا فانکشن کیا ہے یہ سب ہم نے آپ کو تفصیل سے پڑھایا تھا اور آپ کو جو ہوم برک دیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ اس لیکچر کو توجہ سے سنیں گے اپنے پاس کتابوں میں آپ نے جو نوٹ کیا ہے اس کی روشنی میں اسے اچھی طرح زین مشین کر لیں گے تو آج یہاں ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمارا ٹارگیٹ ہے پلانٹس میں ٹرانسپورٹ سسٹم تو پہلے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کتاب نکالیے اور ایک پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں پیج نمبر ٹویری وان اور کچھ حصہ پیج نمبر ٹویری ٹو پر ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی کتاب میں پیج نمبر ٹویری وان سے شروع ہو گئے ٹویری ٹو تک جا رہا ہے یہ اپنے پاس آپ پھول لیجئے اور جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے تو درمیان میں مختلف جو ٹرمنالوجیز ہیں اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں چیزوں کو سمجھا رہے ہیں انہیں اپنے الفاظ میں آپ کتاب میں ہی نوٹ کر دے رہیں گے صحیح جانس پورٹ سسٹم لانٹ میں ٹرانسپورٹ سسٹم کس پر مشتمل ہوتا ہے جس طرح alignment Gespräch سائز سے جو پر مشتمل تھا بلکل اسی طرح پلانٹ میں ٹرانسپورٹ سسٹم ویسکولر سسٹم پر مشتمل ہے کس پر مشتمل ہے ویسکولر سسٹم یہ ویسکولر سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں بھی ہم تو توجہ سے سنیے گا ٹرانسپورٹ ایم پلانٹ ٹیٹس پلیس ٹھو ایسکولر سسٹم آف ٹیوبز ٹرانسپورٹ ایم پلانٹ ٹیٹس پلیس ٹھو ایسکولر سسٹم آف ٹیوبز ٹرانسپورٹ کا عمل ہے وہ نالیوں کے ایک نظام کے ذریعے ہوتا ہے اور اس نظام کا نام کیا ہے ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے پلانٹ میں ٹیوبز کا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں ویسکولر سسٹم پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کے لیے ٹیوبز کا ایک سسٹم موجود ہے نالیوں کا ایک نظام موجود ہے اس نظام کو کیا کہتے ہیں اس نالیوں کے نظام کو ویسکولر سسٹم تو یہاں تک آپ اس کو دیکھیں یہاں یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ ویسکولر سسٹم کی دیفنیشن ہے اپنے باز بیس کو آپ ہائیلائٹ کرنے کے لیے گا نہ کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے تو کیا ہوتا ہے پلانٹ کا ویسکولر سسٹم ٹرانسپورٹ ان پلانٹ ایک پلانٹ ایک پلانٹ سسٹم آفٹیوز کارڈ ویسکولر سسٹم پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کا عمل نالیوں کے نظام کے ذریعے ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ویسکولر سسٹم اب یہ ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے اسی کے بارے میں مزید تفسیر سے پڑھتے ہیں سبسٹینسز مو فرام وان پلانٹ ٹرانٹ ایک پلانٹ ٹرانسپورٹ آف نیرو ٹیو نون ایس ویسکولر ٹیشوز یہ جو ویسکولر سسٹم ہے اس میں جو نالیاں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ویسکولر ٹیشوز کیا کہتے ہیں ویسکولر ٹیشوز یعنی یہ جو ویسکولر سسٹم ہے اس میں جو اپنے نیرو ٹیوبز کی بات کی تھی یہ کیا ہوتی ہیں یہ دراصل ویسکولر ٹیشوز ہیں کیا ہیں یہ ویسکولر ٹیشوز آپ جانتے ہیں کہ تمام آرگینزم سیلز اور ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں سیلز سے ٹیشوز بنتے ہیں ٹیشوز سے آرگینز اور آرگینز سے آرگینزم تو پلانٹ میں بھی یہ ایک بینی کو ہی اکانتے ہیں کون سا نیرو ٹیوبز ہوئی ہیں ویسکولر ٹیشوز ہیں یہ کون سا سسٹم پراتے ہیں Pues cooler system اس میں جو پتلی پتہلی نادیinha ہوتی ہیں خلق پتلی تو یہاں تک بات سکنے میں آگئی یہاں سے یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے اس میں دو چیز ہیں جو آپ کو اپنے باس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے یا ہائلائٹ کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کا عمل کون سا سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے ویسکولر سسٹم کے ذریعے یہ آپ نے ماں نوٹ کر لیا؟ آپ نے消 ہے پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کا عمل کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ ویسکولر سسٹم کے ذریعے یہ ویسکولر سسٹم کس پر مشتمل ہوتا ہے پلانٹ میں نوٹ کر لیں گئے پلانٹ کا سسٹم ویسکولر ٹرشوز پر مشتمل ہوتا ہے صحیح یہ دو باتیں اس پورے پہلی گراف میں ایمپورٹن ہے صحیح اب یہ لوگ ویسکولر ڈشوز ہیں تو ٹشوز ہیں اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ہیں these are of two types ویسکولر ڈشوز کی کتنی types ہیں بھئی دو types ہیں نمبر وان zالم اینمہ تو فاللہم نمبر وان zالم اینمہ تو فاللہم یہ zالم فاللہم نام نایت ہونے یہ نام کے لئے اس سے پہلے آپ بڑھ چکے ہیں نا سکس کلاس میں اوکے اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہی دو ڈشوز پلانٹ کا ویسکولر سسٹم بناتے ہیں کیا بناتے ہیں یہ دونوں ڈشوز ویسکولر سسٹم اوکے اب یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں اور ایک بات کتنی دیر سے بات ہو رہی گی پلانٹ کے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں ٹھیک ہے پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا عمل ہوتا ہے کس چیز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے آمد و رفت کس چیز کو پہنچانا ہے کہاں پہنچانا ہے کیوں پہنچانا ہے کیا مٹیریلز ہیں تو پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کے لیے تین چیزیں صحیح بنیازی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں جنہیں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے پہنچایا جائیں وہ کیا ہے نمبر اون واتر نمبر ٹو ایک جگہ کہیں پر مینوفیکچر ہوتا ہے کان مینوفیکچر ہوتا ہے لیوز میں بیری گوڑ لیوز آر کارڈ دا فوڈ فیکٹریز آر پلانٹ یاد آئے رہا بڑا دا اکی تو لیوز میں فوڈ مینوفیکچر ہوتا ہے پھر اسے پورے پلانٹ میں ڈسٹیگوٹ کرنا ہوتا ہے ایسے یہ نا پورے پلانٹ میں ڈسٹیگوٹ کرنا ہے اسی طرح وارٹر اور منڈلز کہاں آتے ہیں پلانٹ میں وارٹر اور منڈلز کو اندر زمین پر ہوتے ہیں روٹس جو ہے اس کو ایبزورڈ کرتی ہیں اب یہ ایک اور گھر میں اس کو پورے پلانٹ تک پہنچانا ہے پہنچانا ہے تو اس کے لئے کسی سسٹم کی ضرورت ہے روٹس جو ہے وہ وارٹر اور منڈلز کو ایبزورڈ کرتی ہیں اسے پلانٹ میں لیوز تک پہنچانا ہوتا ہے اوکے یہ سارے پارٹ سے گزرداؤں لیوز سکھ پہنچتا ہے پھر وہاں پر فوڈو سیسس کا عمل ہوتا ہے فوڈ مینیفیکچر ہوتا ہے پھر اس تیار فوڈ کو واپس ڈسٹیگوٹ کرنا ہے پورے پلانٹ میں صحیح تو ٹرانسپورٹ کے لئے پلانٹ میں کیا کہ مڈلے لیں وارچر ڈزورمیٹ رول ہے فوڈ یہ ٹرانسپورٹ ہے ان چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے صحیح اوکے اب بات کرتے ہیں زائلم کے بارے میں ویسے تو زائلم بہت کاملیکیٹڈ ٹیشوز ہوتے ہیں لیکن ابھی آپ سیون کلاس میں ہیں تو سیون کے لحاظ سے مختصرا آپ کو بتایا جا رہا ہے آسان کر گئے اوکے کیا ہوتے ہیں زائلم کیا ہے یہ ایک ٹیشو ہے کیسے بنا ہوا ہوتا ہے یہ یہ ٹیوز یعنی نالیوں سے بنا ہوتا ہے ان نالیوں کو کیا کہتے ہیں زائلم بیزل زائلم ٹیشو کس سے بنا ہوا ہوتا ہے ہے بھئی ٹیوب سے ان ٹیوب کو کیا کہتے ہیں زائلم بیزل اس کا مطلب ہے کہ زائلم ٹیشوز جن ٹیوب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان ٹیوب کو کیا کہتے ہیں زائلم بیزلز اسے اپنے پاس ہائلائٹ کریں اور اپنے الفاظ میں نو ڈاؤن کریں اوکی اب زائلم کا کام اچھا یہ ٹیشو ہے تو اس میں یہ زائلم بیزل کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ابھی وہ آپ کے پورس میں شامل نہیں ہے تو ابھی ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں بات کرتے ہیں زائلم کا فنکشن what is the function of زائلم ٹیشو زائلم ٹرانسپورٹs water and dissolve minerals from roots to all parts of plant زائلم ٹرانسپورٹs water and dissolve minerals from roots to all parts of plant زائلم ٹرانسپورٹ کرتا ہے پہنچانے کا کام کرتا ہے ترسیل کا کام کرتا ہے پانی اور حل شدہ نمکیات کو کہاں سے کہاں تک اور روڑ سے پلاٹ کے تمام پارٹس تک صحیح دوبارہ سنیں زائلم پانی وارٹر اور ڈیزولڈ منڈرالز کو نمکیات کو روڑ سے پلاٹ کے تمام پارٹس تک پہنچانے کا کام کرتا ہے this is the function of زائلم ٹیشوز اسے بھی اپنے پاس ہائلائٹ کریں یا نوڈ ڈاؤن کریں اپنے الفاظ میں تو زائلم کے بارے میں ہم نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں بس نمبر ون زائلم کس سے بنا ہوا ہوتا ہے زائلم ویزل سے اور زائلم کا فنکشن کیا ہے زائلم ٹرانسپورٹ water and dissolve minerals from roots to all parts of plant اوکی اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈیشو کے بارے میں کیا نام ہے اس کا فلویم فلویم جو ہے وہ کس سے بنا ہوتا ہے a tissue which is made up of long cells forming a tube called sieves tubes فلویم فلویم جو ڈیشو ہے یہ لمبے لمبے سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ سیل آپ اس میں مل کر ایک نالی بنا لیتے ہیں اس نالی کو کیا کہتے ہیں sieves tube کیا کہتے ہیں sieves tube صحیح تو بنیاد اگر مختصراً بات کی جائے تو زائلم ٹیشو کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں sieves tube سے بنے ہوئے ہوتے ہیں زائلم ٹیشو کس سے بنا ہوتا ہے sieves tube سے اب بات کر دیں کہ what is the function of xylem ڈیشو excuse me فلویم transports food from leaves to all parts of plants فلویم transports food from leaves to all parts of plants فلویم leaves سے وضع کو plant کے تمام parts میں پہنچانے کا کام کرتا ہے فلویم ٹیشو کا کیا کام ہے leaves میں جو وضع تیار ہو رہی ہے جو food manufacture ہو رہا ہے اسے تنسیل کرتا ہے پہنچاتا ہے کہاں plant کے تمام parts میں کیونکہ plant کے تمام parts almost living ہیں تو انہیں زندہ رہنے کے لئے food کی ضرورت ہے تو یہ food کون پہنچاتا ہے فلویم ٹیشو فلویم کا کام کیا ہے food کو plant کے تمام parts تک پہنچانا leaves سے ویگر parts تک پہنچانا تو آج کی کلاس پہ ہم نے کیا پڑا آج کی کلاس پہ ہم نے پڑا transport system plants plant کا transport system کس پر مشتمل ہے ویسکولر سسٹم پر ویسکولر سسٹم کس سے بنا ہوتا ہے ویسکولر ڈیشوز سے ویسکولر ڈیشوز کتنے ہیں صرف دو ہیں xylem xylem کس پر مشتمل ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے xylem ڈیشوز پر اور xylem کا کام کیا ہے transport ویسکولر ڈیشوز کس پر مشتمل ہوتے ہیں کس سے بنا ہوتے ہیں یہ سیسٹیوز سے بنا ہوتے ہیں سیسٹیوز کا کام سوری فلویم کا کام کیا ہے فلویم ٹرانسپورٹ food from ویسکولر parts of plant تو آج کی کلاس پہ ہم نے بنیادی طور پر کوئی چھے باتیں بڑھئی ہیں بس کتری چھے دو ہم نے آپ کو یہاں بتائیں دینا کہ پلانٹ کا transport system کس پر مشتمل ہوتا ہے ویسکولر ڈیشوز پر اور ویسکولر ڈیشوز کون کون سے ہیں xylem ڈ فلویم یہ دو باتیں ہو گئیں پھر اس کے بعد xylem کس سے بنے ہوتے ہیں xylem vessel سے یہ تیسری بات چوتھی بات کیا ہے xylem کا function اس کے بعد پانچویں بات فلویم ڈیشوز کس سے بنے ہوتے ہیں seed tube سے اور ان کا function کیا ہے transport food food to all parts of plant یہ چھے پوائنٹس ہیں جنہیں آپ اردو میں اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں یا اپنے الفاظ میں آپ انگلش میں نوٹ کرنا چاہیں تو اسے نوٹ کر لیں جہاں یہ topic لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں وہی نوٹ کریں تاکہ آپ جب بھی پڑھیں تو آپ کو اچھی طرح یاد آجائے کہ سر نے کیا بتایا تھا یا آپ کو ذہن نشین ہو جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی چپٹر سے مطالق پلانٹ سے مطالق مزید گفتگو کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ